ہائے میڈی دوستو آپ سبھی کا سواگت ہے گائیڈنس ایک ایڈمی کلیان پر میں آج دوستو میں آپ کے لیے ای بی ایس کا جو فورت کلاس کے ہم ای بی ایس کو لے کر چل رہے ہیں اس کا فورت پارٹ لے کر آیا ہوں اس سے پہلے دوستو ہم نے تین پارٹ کمپلیٹ کر لیے ہیں یہ ہمارا چوتہ پارٹس ہے اس کے بعد ایک دو پارٹ اور آئیں گے اور آپ کے یہ فورت کلاس کی ای بی ایس کمپلیٹ ہو جائے گے دوستو اس کے بعد ہم دوستو اس کی پریکٹس سیڈ لے کر چلیں گے کیونکہ پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ کوئی بھی چیز پڑھتے جا رہے ہیں تو اگر آپ اس کے کوشن سیڈ میں کوشن پیپر نہیں لگا رہے ہیں تو پھر آپ کو پتہ نہیں چل پائے گا کہ آپ کی کتنی لرننگ ہو پائی ہے تو دوستو جیسے ہماری فورت کلاس کی ای بی ایس کی بک کمپلیٹ ہوگی ہم اس کے پریکٹس سیڈ لگانا شروع کر دیں گے کہ آپ کے اگزام میں کس پرکار سے کوشن پوچھے جاتے ہیں سیڈ ایڈ میں ٹھیک ہے دوستو تو چلیے دوستو شروعات کرتے ہیں میں آپ کے لئے وہی پوائنٹ لائیا ہوں جو آپ کے اگزام میں کوشن پوچھے جاتے ہیں تو دوستو ہم نے چھہودہ پارٹ تک ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا یعنی پھورٹین جو ٹاپک تھا ہمارا وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا آج دوستو میں آپ کو پھپٹین ٹاپک سے لائیا ہوں دوستو اس میں کچھ آپ کے اگزام کے لئے ایموشٹ پوائنٹ نہیں ہے تو یہ اس کو ہم بیسے ہی آگے بڑھ جاتے ہیں جو آپ کے اگزام میں سے جو کوشن آتے ہیں ہم وہی پوائنٹ کو ہم کلیر کرتے ہوئے چلتے ہیں باقی آپ اس کو ریڈ کر لینا ایک بار ٹھیک ہے کیونکہ یہ ایک اسٹوری دی گئی ہے میں ایک بے سالی ہوں تو بے سالی کی اسٹوری دی گئی ہے تو آپ اس کو ریڈ کر لینا کیونکہ اس میں سے کوشن نہیں نکلتے ہو نہیں ابھی تک کوئی کوشن پوچھا رہا ہے ہم سیدھے جہاں سے چلتے ہیں جہاں سے دوستو کوشن پوچھے جاتے ہیں تو یہ جو کوشن میں آپ کے لئے یعنی کہ یہ جو سولوہ جو ہمارا چپٹر ہے یہ دوستو آپ کے اگزام کے لئے میں پورٹ ٹوپک ہے ہم کہہ سکتے ہیں اس میں سے ایک یا دو کوشن تو ہنڈیٹ پرسنٹ آپ کے اگزام میں پوچھا جاتا ہے اس میں سے دوستو آپ کو پکچیوں کے بارے پوچھا جائے گا ان کے گھنسلوں کے بارے پوچھا جائے ان کے گھر کیسے بناتے ہیں ٹھیک ہے یہ سب چیزیں اس میں دی گئی ہیں تو چلی ہم شروعات کرتے ہیں سیدھے پوائنٹ پر آتے ہیں دوستو تھوڑی سٹوڑی دی گئی تو ہم اس کو تھوڑا ریڈ کر لیتے ہیں اگر آپ سے کوشن یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو ٹوپک ہے آپ کا یہ کس نے لکھا ہے یعنی تو یہ دوستو گجو بھائی بدے کا نام کے جو تھے انہوں نے یہ گجرات کے رہنے والے تھے انہوں نے اس کو لگا ہے تو چلی دوستو ہمیں ہم پوائنٹ بھی بات کرتے ہیں دوپیر کے ٹھیک تین بجے تھے آکاس میں بھی بادل نہیں تھے سورج تیج شمک رہا تھا گو رائیہ پاکتہ سکر کھورا سب اپنی اپنی جوڑی بنا کر اپنا گھونسلہ بنانے کی تیاری میں لگے تھے کچھ پکچیوں نے تو اپنا گھونسلہ بنا لیا تھا کچھ پکچیوں نے تو اپنا گھونسلہ بنا بھی لیا تو کچھ پکچیوں میں انڈے سے بچے بھی نکل آئی تھے یعنی کچھ جو پکچی تھے ان کے کیا تھے جو انڈے دے دی تو ان سے بچے بھی نکل آئی تھے ان ننے بچوں کے ماں باپ انہیں ترہ ترہ کے کیڑے اور ان چیزیں کھلانے میں بیشت تھے یعنی کہ جو پکچی تھے وہ کیا کر رہے تھے اپنے بچوں کو کیڑے مکوڑے اور ان چیزوں کو کھلانے میں یہ دوستو اس کو کبوتر کہتے ہیں اس کے گھونسلے میں ابھی ایک انڈا اور پڑا ہے مطلب اس کے گھونسلے میں ایک انڈا اور ہے لگتا ہے ماں نے اسے ابھی ابھی ٹھیک سے سیاہ نہیں ہے یعنی پکچی جب اس کو سیاہ دیتے ہیں تو کیا ہو جاتا وہ انڈے سے بار نکل جاتا ہے اگلے پوائنٹ پر آتے ہیں جہاں سے ہم کوشن بنتے ہیں آپ کے ایکزام میں گوپال بھائی کے گھر والی گوپال بھائی کے گھر والی سڑک کے کنارے بہت سارے پتر ہیں ان پتروں کے بیچ کھالی جگہ میں کلچڑی جس کو دوستو انڈیاں رووین کہا جاتا ہے نے انڈے دیئے بچو بھائی نے مجھے وہ جگہ دیکھائی میں نے دربین سے گھونسلے میں دیکھا گھونسلہ گھانس سے بنا ہے اس کے اوپر پودوں کی ناجک ٹینی جڑیں اون بال روئی سب بچا ہے کلچڑی کا گھونسلہ ایسا ہی ہوتا ہے تو دوستو آپ کے اگزامر کوشن یہ بنے گا کہ کلچڑی کے گھونسلہ مطلب کہاں بناتی ہے اور دوستو کس کس چیزوں کا یوز کرتی ہے تو یہ آپ کے اگزامر کوشن بنے گا تو آپ اس پوائنٹ کو نوٹ کر سکتے ہیں تو دوستو اس پوائنٹ کو میں آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ اس پوائنٹ کو میں بول دیتا ہوں جسے ایک لینگویج بنا کرتا ہے کہ آپ اسے نوٹ کر لینا جسے اگر آپ سے اگزامر کوشن پوچھا جاتا ہے کہ کلچڑی گھونسلہ کہاں بناتی ہے تو دوستو کلچڑی اپنا گھونسلہ پتروں کے بیچ میں بناتی ہے اور پودوں کی ناجک ٹینیاں جڑیں اون بال روئی سب کا پریو کرتی ہے یعنی کہاں پر بناتی ہے پتروں کے بیچ میں بناتی ہے باکر اس کے بچوں کو آرمدائی گھر اور بشتر چاہیے نہ کی کلچڑی کوئے جیسا نہیں اب یہاں دوستو بتا گیا ہے کہ کوئے کا گھونسلہ کیسا ہوتا ہے تو یہ کوئے کا گھونسلہ میں نے دوستو آپ کو یہاں بتا دیا ہے یہ میں نے پچھر یہاں لگا دیا آپ اس پچھر میں دیکھ سکتے ہیں کوئے کے گھونسلے میں تو لوہے کے تار اور لکڑی کی ساکھیں جیسی چیزیں بھی ہوتی ہیں یعنی اگر آپ کے سیڈر میں یہ کوئے بار پوچھا جا چکا ہے دوستو کہ کوئے اپنے گھونسلے میں کن کن چیزوں کا پریو کرتا ہے یعنی کون کون سی چیزوں کا تو آپ اس لائن کو آپ نوٹ کر لیجئے کس کا یوز کرتا ہے دوستو کوئے اپنے گھونسلے میں لوہے کے تار یعنی یہ کوئے آ چکا ہے دوستو کس کا یوز کرتا ہے لوہے کے تار اور لکڑی کی ساکہ جیسی چیزوں کا یوز کرتا ہے یعنی کوئے اپنا گھونسلہ پیڑ کی اونچی ڈال پر بناتا ہے ہم آگے پڑھیں گے یہ کوشن بھی آپ کے ایک جام میں آیا ہے کوئے ایک ایسا پکچی ہے جو اپنا جو گھونسلہ بناتا ہے وہ کیا ہوتا پیڑ کی سب سے اونچی ڈال پر بناتا ہے آگے آتے ہیں دوستو کلچڑی کے کلچڑی کے گھونسلے میں میں نے ایک بچہ بھی دیکھا وہ اپنی چونچ پھاڑ کر بیٹھا تھا اس کی چونچ اندر سے لال تھی کچھ دیر بعد کلچڑی کہیں سے اڑ کر آئی اور بچے کے موں میں کچھ رکھا سایت کچھ چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوں گے تب تک سیاں ہو گئی کلچڑی بھی اب اپنے بچے کے ساتھ گھونسلے میں بیٹھ گئی اب یہاں سے دو کوششن یہ بنیں گے کہ کلچڑی اپنا گھونسلہ کہاں بناتی ہے اور کھوگا اپنا گھونسلہ کہاں بناتا ہے تو دوستو جو کلچڑی ہوتی ہے وہ پتروں کے بیچ میں اپنا گھونسلہ بناتی ہے اور کس کس چیز کا use کرتی ہے اور اگر ہم اگلے point کی بات کریں تو یہاں سے چیزیں آپ دے دی گئی ہیں تو یہ چیزیں آپ note کر لینا کس کلچڑی use کرتی ہے اور کوئے کی پوچھے جاتا دوستو کوئے کی کرتا اپنے اس میں لوئے کے تار بغیرہ یہ use کرتا ہے اگلے پوائنٹ پر آتے ہیں دوستوں اگلی پوائنٹ پر ہم بات کرتے ہیں کوئل کی تم جانتے ہی ہو کوئل بہت میٹا گاتی ہے پر کیا تمہیں پتا ہے وہ اپنا گوشلہ نہیں بناتی ہے وہ کوئے کے گوشلے میں اینڈے دیتی ہے اور کوئے اپنے اینڈے کے ساتھ کوئل کے اینڈے کو بھی سیتا ہے یعنی یہاں پر کوشن یہ بنے گا کوئل کیا ہے کوئل گوشلہ نہیں بناتی اور کس کے گوشلے میں اپنا اینڈا دیتی ہے کوئے کے گوشلے میں دیتی ہے اور کوئے کیا کرتا ہے اپنے اینڈوں کے ساتھ کیا ہے اس کے اینڈوں کوئی بھی سیتا ہے ٹھیک ہے دوستو یعنی یہ نوٹ کرنے والا پوائنٹ ہے کونسا پکچی کیونکہ یہ سیٹ ایڈ میں کوشن کئی بار پوچھا جا چکا ہے کونسا پکچی ہے جو گوشلہ نہیں بناتا ہے تو کوئل دوستو گوشلہ نہیں بناتی ہے اب ہم آگلے پوائنٹ کی بات کرتے ہیں نجدیکی میں ایک چھوٹا سا پیڑ ہے اس کی ایک ڈال سے گوشلہ لٹکا ہوا ہے پکچیوں میں بھی کتنا انتر ہے کوئے پیڑ کی اونچی ڈال پر گوشلہ بناتا ہے تو یہ دوستو نوٹ کرنے والا پوائنٹ ہے کوئے کام بناتا ہے کوئے بناتا ہے کس پہ پیڑ کی اونچی ڈال پر گوشلہ بناتا ہے جبکی پاکتا یعنی کبوتر کی بات کی جارہی کام بناتا ہے دوستو ککیٹس کے کانٹوں کے بیچ یا مہندی کی میڑ میں گورایا عام طور پر گھر میں یا آس پاس دیکھائی دیتی ہے گورایا آپ نے دیکھا ہوگا دوستو جسے آپ کے گھر کا جو آنگن ہوتا ہے یا گھر میں جو الواریاں ہوتی ہیں اس کے اوپر وہ کیا بناتی ہے گوشلہ بناتی ہے وہ کہیں کہیں بھی گوشلہ بنا لیتی ہے علواری کے اوپر آئینے کے پیچھے میں اس کو آپ کو ایک پچھر دیکھا دیتا ہوں یہ دوستو میں آپ کو گورایا کی پچھر دیکھا رہا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا اپنے گھر میں اکثر ٹھیک ہے جیسے ہمارا جو آئینہ ہوتا ہے یا دوستو ہماری جو الواری ہوتی ہے اس کے اوپر کیا کرتی ہو وہ ہنسلا بناتی ہے چلی دوستو ہم اگلے پوائنٹ پر آتے ہیں اب اگلے پوائنٹ میں ہم بات کریں دوستو اگلا پوائنٹ میں یہ ہے سکر کھوڑا کسی بھی چھوٹے پیڑیا جھاڑی کی ڈالی پر اپنا لٹکتا گونسلا بناتا ہے اسی اسی سام ہم نے ایک ڈال اب یہ دوستو یہ میں آپ کو ایک پچھر دکھا دی گئی ہے سوری ہم اس پوائنٹ کو ریڈ کرنا تھا میں یہاں سے ریڈ کرنا تھا میں گھر کی دیوار کے آلے میں کبوتر بھی ایسے ہی اپنا گوصلہ بناتے ہیں پرانے مکانیاں کھنڈروں میں بسند گوری جو گرمیوں میں ٹک ٹک کرتے رہتے ہیں پیڑ کے تنے میں گہرا چھیل بنا کر اس میں کیا کرتے ہیں اس میں انڈے دیتے ہیں یہ دوستو بسند گوری کی پچھر ہے میں نے یہ آپ نے دیکھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں پیڑ کے جو تنہ ہوتا اس میں کیا کرتے ہیں اس کی جو چونچ جو ہوتی ہے وہ پینی ہوتی اسے کیا کرتے ہیں اس میں گڑڈہ کر کے اس میں اندر انڈے دیتی ہیں درجن چڑیہ اگلے پوائنٹ پر آتے ہیں درجن چڑیہ کا تو جیسا نام ہے بیسا کام ہے وہ ہے اپنی نکیلی چونچ سے پتوں کو سی لیتی ہو اور اس کے بیچ میں بنی تھیلی کو انڈے دینے کے لیے تیار کرتی ہے یہی ہے اس کا گونسلہ تو آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں دوستو اس پکچر میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ درجن چڑیہ کا جو گونسلہ کیسا ہوتا ہے اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ درجن چڑیہ کیسے مطلب گونسلہ بناتی ہے پتوں کو کیسے سیتھی ہے تو یہ درجن چڑیہ ہے سکر کھوڑا کسی بھی چھوٹے پیڑ یا جاڑی کی ڈالی پر اپنا لٹکتا گونسلہ بناتے ہیں اسی پر اسی سام ہم نے ایک ڈال اگلے پوائنٹ پر آتے ہیں اب یہ آپ نے دیکھا یہ سکر کھوڑا کی آپ پچر دیکھ سکتے ہیں یہ کیا بناتے ہیں لٹکتے ہوئے گونسلہ بناتے ہیں سیتنگا سکر کھوڑا کا گونسلہ اب آگے دیکھتے ہیں دوستو کیا تم جانتے ہو کہ یہ گونسلہ کن چیزوں سے بنا ہے گونسلے میں بال باری گھانس پتلی ٹہنیا سوکے پتے روئی پیڑ کی چھال کے ٹکڑے اور کپڑوں کے چیتڑے ہوتے ہیں یہاں تک کی مکڑی کے جال بھی ہوتے ہیں تو یہ کوشن دوستو آپ کے اگزامر پوچھا جا سکتا ہے کہ سکر کھوڑا اپنے اس میں کس کس کا یوز کر سکتا ہے بہت میتپور پوائنٹ ہے دوستو آپ اسے نوٹ کر سکتے ہیں یہاں سے کس کس کا یوز کرتا ہے دوستو اب آگے ہم اگلے پوائنٹ کے بات کریں میں نے دوربین سے دیکھا اس گونسلے میں میں نے دوربین سے دیکھا اس گونسلے میں ایک بچہ بھی تھا گونسلے کی ایک طرف چھوٹا سچے تھا بہی بچہ بیٹا تھا اپنی ماں اور کھانے کی انتجار میں بہی بچہ بیٹا تھا اپنی ماں اور کھانے کی انتجار میں اس کو اور کام بھی کیا ہوگا کھانا اور سونا اب آگے پوائنٹ پر آتے ہیں دوستو یہ ہے بیور پکچی ٹھیک ہے دوستو بیور پکچی آپ نے دیکھا ہوگا یہ پچھر آپ دیکھ سکتے ہیں پچھر میں کیا ہوتا ہے یہ گونسلے جو نیچے لٹکے ہو رہتے ہیں کیا تم بیور پکچی کے بارے میں یہ بات جانتے ہو سبھی نر بیور پکچی اپنے اپنے گونسلے بناتے ہیں یہ میتھپور پوائنٹ ہے دوستو یہاں سے کوشن آپ کے ایکزامہ بنتا ہے یعنی سبھی جو نر جو پکچی ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے گونسلے بناتے ہیں اور جو مادہ بیور ہوتی ہے ٹھیک ہے جو مادہ بیور ہوتی ہیں ان سبھی گونسلوں کو دیکھتی ہے ان میں سے جو اسے سب سے اچھا لگتا اس میں ہی وہ انڈے دیتی ہے یعنی کھیں نر جو ہوتے ہیں بیور پکچی وہ کیا آپ اپنے گونسلے بناتے ہیں اور جو مادہ بیور ہوتی وہ کیا کرتی دوستو ان میں سے جو اچھا گوسلا جو ہوتا ہے اس میں چنکر یعنی کہ اس کو سیلیکٹ کر کر اسی میں کیا دیتی ہے انڈے دیتی ہے اب کچھ کچھ کی آپ پچھر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ پچھر میں نے آپ کو یہاں دکھا دیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو گوریا کہتے ہیں دوستو ٹھیک ہے اور یہ پاکتہ بولا جاتا ہے اس کو اب اگلے پوائنٹ پر آتے ہیں دوستو اگلا پوائنٹ یہ ہے آج کل آج کل سب پکچی بیست ہیں گونسلے بنانا اور انڈے دینا یہ تو پہلا قدم ہے بڑی میند سے بنائے گئے گونسلے میں بچوں کو ٹھیک سے پال کر بڑا کھرنا بڑا مشکل کا کام ہوتا ہے پکچیوں کے کئی دشمن ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا دوستو پکچیوں کے کیونکہ منوس ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں ان کا سکار کر لیتے ہیں یا کھا لیتے ہیں کچھ بھی دوسرے جانبر بھی کھویا گلہری بلی اور چھویا موقع دیکھتے ہی انڈہ چھوڑا لیتے ہیں کئی بار گونسلے کو بھی توڑ دیتے ہیں ان سب سے بچ کر رہنا کھانا کھوزنا گونسلہ بنانا انڈے انڈے سینہ اور بچوں کو پال کر بڑا کرنا یہ ہر ایک پکچی کی کیا ہوتی ہے پریچہ ہوتی ہے پھر بھی یہ کھل کر گاتے اور پنگ پہلا جا کر اڑتے رہتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اگلے پوائنٹ پر آتے ہیں پکچی کیبل انڈے دینے کے لیے ہی کیا بناتے ہیں گونسلہ بناتے ہیں یہ میتھپور پوائنٹ ہے دوستو کہ پکچی کیا ہوتے ہیں انڈہ دینے کے لیے ہی کیا کرتے ہیں گونسلہ بناتے ہیں جب انڈوں سے بچے نکل جاتے ہیں تو بے گونسلہ چھوڑ کر اڑ جاتے ہیں سوچو کیسا ہوتا سوچو کیسا ہوتا اگر ہمیں بھی اپنا گھر چھوڑ کر کہیں چلے جانا پڑتا جب ہم چلنے جب ہم چلنے بولنے لگے گونسلہ چھوڑ کر پکچی الگ الگ جگہ چلے جاتے ہیں پیڑوں پر جمین پر پانی میں دوسرے جانبر بھی الگ الگ جگہ پر رہتے ہیں کچھ جمین پر تو کچھ جمین پر تو کچھ جمین کے نیچے کچھ پیڑوں پر تو کچھ پانی میں تو دوستو یہ ایک چھوٹی سی سٹوری تھی یہ تو یہاں پر آپ کے ایک جامر کوشن کس پرکار سے بن سکتا ہے تو ایک بار میں دوبارہ سے آپ کو یہ چیزیں ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں ریپیٹ میں یہ کر دیتا ہوں دوستو پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کلچلی اپنا گونسلہ بناتی ہے تو آپ اس چیز کو ریپیٹ کر سکتے ہیں جیسے لکھ سکتے ہیں اگر کسی نے اپنے نوٹ نہیں کیا ہوگا تو پہلا تو آپ رکھئے کہ انڈین جو اچھے ہیں کلچلی ہوتی ہے جس کو انڈین روبینز کہتے ہیں کلچلی اپنا گونسلہ پتروں کے بیچ میں بناتی ہے اور پودوں کی ناجک ٹینیاں جڑیں اون بال روئی سب کپریوں کرتی ہے اور کہوہ کے اگر پوچھے جاتا تو دوستو کہوہ کیا ہوتا ہے پیڑ کی سب سے اونچی ڈال پر گونسلہ بناتا ہے اور اپنے گونسلے میں کیا کرتا ہے لوہے تار اور لکھلی کی ساکھاؤں سے بناتا ہے ملے یہ چیزوں کا پریوں کرتا ہے اگر کوئل کی پوچھے تو دوستو کوئل گونسلہ نہیں بناتی ہے وہ کوئے کی گونسلے میں کیا کرتی انڈا دیتی ہے اگر ہم سے پاکتہ کی پوچھے کبوتر کی پوچھے تو دوستو جو پاک کبوتر ہوتا وہ اپنا گونسلہ کاکیٹس کے کانٹوں کے یا میندی کی میڑ پر بناتا ہے گورائیہ کی پوچھے تو دوستو گورائیہ تو آپ نے دیکھو اپنے گھر میں گورائیہ اپنا گونسلہ الواری کے اوپر اور آئینے کے پیچھے گھر کی دیوار میں بناتی ہے کھیک ہے دوستو درجن چڑیہ کی بات کریں ہم درجن چڑیہ اپنی نکیلی چونس سے کہہ کرتی ہے پتوں کو سیتی ہے اور ان کے بیچ میں اپنا گونسلہ بناتی ہے سکرکورا یہ اپنا گونسلہ پیڑوں پر سوکے پتوں روئی پیڑ اور چھال کے ٹکڑے اور کپڑوں کی چیتڑے کا پریو کرتا ہے اپنے گونسلے بنانے کے لیے اور بیور پکچی تو میں نے اب آپ کو سمجھا دیا ہے کہ بیور پکچی جو نر پکچی ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں اور ان میں سے سیلیکٹ کرتے ہیں اب دوستو ہم کچھ بات کر لیتے ہیں کچھ پکچیوں کے جو پیر ہوتے ہیں پنجے ہوتے ہیں ان کے بارے میں اب دوستو آپ نے دیکھا ہوگا اس پرکار کے جو پکچیوں کے جو پنجے ہوتے ہیں یعنی یہ پانی میں کس کے لیے ہوتے ہیں تیارنے کے لیے ہوتے ہیں اور یہ جو ہوتے ہیں دوستو یہ ہوتے ہیں ٹینیوں کو پکڑنے کے لیے اور یہ آپ نے دیکھا ہے تو یہ سکار کو پکڑنے کے لیے ہوتے ہیں اور یہ ہوتے ہیں دوستو پیڑ پر چڑنے کے لیے ہوتے ہیں اور یہ ہوتے ہیں دوستو جمین پر چلنے کے لیے ٹھیک ہے دوستو اب ہم اگلے پوائنٹ پر آتے ہیں اگلا پوائنٹ ہے دوستو چونچ میں سے کئی بار کوششن آسکتا ہے جیسے اس پرکار کی جو چونچ ہوتی ہے دوستو یہ لمبی نیچے کو یہ ماس کو چھیرنے پھانے کے لیے ہوتی ہے اور یہ لکڑی میں چھیت کرنے کے لیے ہوتی ہے اور یہ پھولوں کا رس چوچنے کے لیے ہوتی ہے اور کیچڑ میں چھانبین کر کے کیوں کہ اس کی لمبی چونچ ہوتی ہے کیچڑ میں چھانبین کر کے کیڑے دے ہوج کر نکالنے کے لیے ہوتی ہے اور یہ دوستو بیجوں کو دبا کر توڑنے کے لیے ہوتی ہے اور یہ کاٹنے کے لیے ہوتی ہے اگلے پوائنٹ پر آتے ہیں دوستو اگلا پوائنٹ یہ ہے جانبروں کے دانت تم نے دیکھا ہوگا کہ جانبروں کے دانت الگ الگ تریک ہوتے ہیں اب دوستو گائے کے جو آگے کے دانت چھوٹے ہوتے ہیں پتوں کو کاٹنے کے لیے گانس چوانے کے لیے کے لیے پیچھے کے دانت چھپٹے اور بڑے ہوتے ہیں آپ نے نوٹس کیا ہو دوستو گائے کبھی ماس نہیں کھا سکتی کیوں کیونکہ دوستو گائے کے جو دانت ہوتے ہیں وہ آگے کے چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ ماس کو چھیڑ پھار نہیں سکتی اس لیے کہ گائے کبھی ماس نہیں کھا سکتی چاہے آپ کھلائیے تب بھی گائے کبھی ماس نہیں کھا سکتی کیونکہ اس کے جو دانت ہوتے ہیں وہ ماس کو چھیڑ پھار نہیں سکتی لیکن جو بلی کے ہم بات کریں کے کام میں آتے ہیں تو آپ نے دیکھا کوئی بلی ہوا کتہ ہوا ٹھیک ہے ٹائگر ہوا ان کے جو دانت ہوتے ہیں یہ دوستو یہ آگے کے دو لمبے ہوتے ہیں اور نکیلے ہوتے ہیں اور یہ ماس کو چھیل پاننے کے لیے ہوتے ہیں اب یہاں سے دوستو کوشن بھی بنتا ہے آپ کے ایکزام میں ایک بار سیٹ ایڈ میں کوشن یہ بناتا ہے کہ دا کے ساپ کیسے سنتا ہے تو دوستو ساپ جو ہوتا ہے وہ بائیوریشن کے دورہ سنتا ہے بائیوریٹ کے دورہ اگر کوئی اس کے پاس آرہا ہے تو وہ بائیوریشن کے دورہ سمجھ جاتا ہے کہ در سے کوئی آرہا ہے یعنی اس کے اکان نہیں ہوتے ہیں ساپ کے دانت ہوتے تو نکیلے ہیں پر وہ اپنے سکار کو چوا کر نہیں نہیں کھاتا بلکہ پورا نگل جاتا ہے تو یہ کوشن آسکتا ہے کہ جو ساپ جو ہوتا وہ کہ کرتا ہے اپنے پورے سکار کو نگل جاتا ہے اب ہم بات کریں دوستو گلیری کی بات کریں تو گلیری کے دانت ہمیشہ بڑھتے رہتے ہیں اور یہ دوستو کوشن کنپیویجن میں رہتا ہے کئی بچے کیا ہوتے ہیں کئی سٹوڈنٹ کیا ہوتے ہیں اس کی جگہ گلیری کی جگہ چوئے کو لگا دیتے ہیں بلکہ اس کا صحیح آنسر دوستو گلیری ہوتا ہے کہ گلیری کے دانت ہمیشہ بڑھتے رہتے ہیں اور دانتوں سے کاٹنے اور کتنے کے کارن ان کے دانت گستے رہتے ہیں وہ کہہ کرتے ہیں اس کے گلیری کے جو دانت ہوتے ہیں وہ بڑھتے رہتے ہیں اور کاٹنے اور کترنے سے کہا ہوتا اس کے دانت گشتے رہتے ہیں یعنی چھوٹے ہو جاتے ہیں تو کوشن بلکل دماغ میں رکھیے دوستو کہ گلیری اگر آپسن میں آجا چھویا اور گلیری تو آپ کو گلیری کرنا ہے کہ گلیری کے دانت بڑھتے ہی رہتے ہیں کئی بار کینپیجم میں آپ گلت بھی کراتے ہیں اور سیٹ ایڈ میں دوستو کوشن کئی بار ریپیٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو آج کے لئے دوستو ہم اتنا ہی ہیں کیونکہ اگلی بیڈیو میں ہم دوسرا پارٹ لے کر آئیں گے کیونکہ ہم چھوٹی چھوٹی بیڈیو کو لے کر کمپلیٹ کریں گے کیونکہ اگر ہم بڑی بیڈیو بناتے ہیں تو دوستو وہ فر بورنگ ہو جاتی ہے اور ہم اس پوری بیڈیو کو دیکھ نہیں پاتے ہیں تو ہم 20-20 منٹ کی بیڈیو لے کر چلتے ہیں اگلی ہماری بیڈیو آئے گی اور اس کے بعد اگلی بیڈیو آئے گی اینکہ ایک دو تین بیڈیو میں آپ کا یہ فورت کلاس کی انسی آئیٹی پوری کمپلیٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد دوستو ہم اس کی پریکٹس کرنا شروع کر دیں گے تو دوستو بنے رہنے کے لئے آپ ہم سے آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کریے ٹھیک ہے اور زیادہ سے زیادہ ہماری بیڈیو کو سیئر کریے اور دوستو جب بھی آپ بیڈیو دیکھیں تو آپ ہمیں ہمارے کمنٹ باکس میں یا ویڈیو کو لائک جرور کیا کرو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو دیکھ بھی رہے ہیں ٹھیک ہے اور